اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سانیج پہنچتے رہا انجوائے کرتے رہے مرنم جاتے ہیں دو گھندوں پہ جیتا دل اور پروو کر دیا کہ شہر محنت کی روحیت اور اکشر پٹے لے دل جیت لے گئے ڈیکے بھائی ڈیکے سے بڑا کوئی فینیشر نہیں ایک اوبر میں پچیس رن بھی بنا سکتے ہیں ہاتھ ہاتھ اوبروں کا میچ ہوا انجوہ اوبر تھا ہی نہیں اس لیے جیتی انڈیا کئی دگج کہتے ہیں کارتک کو پانچ سے دس گیند کھلنے کیلئے اتنا بھاو کیوں دیا جا رہا ہے سب کو ایک بار میں ہی جواب مل گیا دو گیند میں کارتک نے بتا دیا ان سے بڑا کوئی فینیشر نہیں ہے بارش کے کارڑ 20 اوبر کا میچ آٹھ اوبر کا ہی ہوا ٹا سیتھ کر انڈیا نے پہلے فیلڈنگ کی اکشر پٹیل کی گیند آسٹریلیا کو سمجھ میں نہیں آئی اور آٹھ اوبر میں محض 90 رن ہی بن پائے بومرہ نے واپسے کی تو آسٹریلیا خلاڑی بھی ان کے لیے تالی بجا رہے تھے ایرون فینچ جب آؤٹ ہوئے تو بومرہ کی تاریف کرتے ہوئے گئے ایسے یورکر جس میں فینچ چاروں کھانے چت ہو گئے بھارتی ٹیم اپنے پرانے انداز میں نظر آئی اکیان بے رنوں کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی پھر وہی کہانی کل رہول جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن شرما جی نے اکیلے ہی مقابلہ اپنی طرف رکھا روہیت شرما نے چار گگنچنبی چھککہ مارا اور محض 20 گیندوں پر ہی چھیالی سرم بنا دیئے ویراغ کولی 11 رن تو سریا زیرو پر آؤٹ ہو گئے ایک وقت ایسا لگا کہ میچ فس جائے گا زیمپا کا اگر دو اوور اور ہوتا تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا کیونکہ زیمپا نے دو اوور میں ہی راہول کولی سریا کو چلتا کیا لیکن روہیت نے مورچہ سنبھالے رکھا تب تک میدان پر آ گیا وہ کھلاری جو آخری اوور میں 22 سے 25 رن بھی بنا سکتا ہے نام ہے ڈی کے ڈی کے جیسے ہی میدان پر اترے تالیوں کی گڑگڑہٹ سے پورا اسٹیڈیم گنجھٹا اور ڈی کے ڈی کے کے نارے میں ناک پور کا اسٹیڈیم تبدیل ہو گیا آسٹریلیا ایک طرف رن نیتی بنا رہی تھی کہ ڈی کے کے سامنے گین کون سی فیک نہیں ہے دوسری اور دینیش کارتک کا ساف اشارہ دو بال پر ہی جیتیں گے پہلی گین پہ چھکا دوسری گین پہ چھکا اور مرجھایا ہوا کارتک کا چہرہ مہینوں بعد کھل کھلا اٹھا کارتک کا فارم ایسا تھا کہ ایک اوبر میں 20 رن بھی ہوتے تو ٹینشن نہیں ہوتا رشپ انت کو دینیش کارتک سے پہلے بھیجا جاتا ہے لیکن جب بات فینشنگ کی آئی تو کارتک کو پہلے بھیجا گیا جو اس بات کا سبوت ہے کہ ڈی مانیجمنٹ رشپ سے بڑا فینشر دینیش کارتک کو مانتی ہے لیکن بیچ بیچ میں باہر کر دیتی ہے اب تو پوری طرح سے ساف ہو گیا کہ کارتک کو اسٹریلیا کے میدان میں گین فوٹبال کی طرح دکھنے والی ہے اور آخری اوبر میں مزہ بڑھ جائے گا کیونکہ جب لاسٹ میں ڈیکے ہے تو سب کو بھروسہ ہے ہم جیتیں گے بھارتی ٹیم کا اتحاس یہ کہتا ہے کہ اگر واپسی کر لی تو پھر کوئی بھی ٹیم سامنے ہو اس کا ہار نتے ہیں اگلا میچ ہیدراباد میں ہوگا جو جیتے گا سریس اس کی ہوگی بھارت کی ٹیم کا آت موشواس لوٹا ہے چہروں پہ مسکرہت لوٹی ہے ایسے میں اب یہ کہا جا رہا ہے اور آسٹریلیا کو ہار کے ساتھ بھارت سے جانا ہوگا بی سی سی آئی ادھاکش سورب گانگولی نے بھی صاف کہا کہ دیش کو روحید پہ بھروسہ رکھنا چاہیے روحید کی ہار ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ایکشن لیا جائے روحید شرما کی بیٹنگ دیکھ کے دگزو نے یہی کہا کہ پورانا کل لوٹ آیا آکاش شپڑا پوری کمنٹری میں روحید شرما کی تاویف کرتے رہے کیونکہ کھیل بہت اچھا تھا روحید کا بلہ جب جب چلتا ہے ٹیم انڈیا کی جیت ہوتی ہے پہلی بات جڑیجہ کے باہر ہونے کے بعد ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اکشن پٹیل لے لگا تار دو میچوں میں صاف کر دیا کہ جڑیجہ کی کمی بے شک نہ پوری ہو لیکن کام تو اکشن بھی وہی کرے گا دونوں میچ میں اوستریلیا کی ٹیم بھارت کے ایک گیند باز کو نہیں سمجھ پائی جن کا نام ہے اکشن پٹیل جس کائمرون گرین نے پہلے میچ میں تیس گیند پہ ایک سٹرم بنا کے جیت چھین لی تھی انہیں جلدی ہی آؤٹ کر اکشن نے پابیلین میں بھیج دیا اور اچھے بلے بازی کر رہے ہیں فنچ کو جیسی اکشن نے آؤٹ کیا وہی سے میچ بھارت کی طرف جھگ گیا میکسیویل بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اسی لئے بھارت نے شاندار واپسی کی مین اپ دے میچ روحی شرما نے بھی صاف اشارہ کیا کہ یہ وہی ٹیم ہے جو ہاری ہے اب یہی ٹیم جیت کر بدلہ چکائے گی لیکن ایک جیت پہ زیادہ خوش ہونا نہیں چاہیے کیونکہ چیز کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم ہمیشہ دنیا پہ بھاری رہی حالانکہ پہلے بلے بازی کی تو نیسوہ اوبر کون فکے گا یہی بات اٹک جائے گی بھارت کا اتنبشوان سسلے بڑھا ہے کیونکہ بھمرا ٹیم میں آئے ہیں ایسے میں جہاں بھارت کمزور ہو رہا تھا وہاں مضبوط ہوا تو ٹیم کی آلوچنہ کا وقت ختم ہو گیا اب امید ہے کہ ہرمیش کے بعد ہمیں ایسے ہی ریپورٹ دکھانی ہوگی جس میں آلوچنہ کی کوئی جگہ نہیں بچے گی بیوری ریپورٹ گلوبل بھارت ٹی وی ایک آور بھی چھوڑ دیتے تو آپ سمجھو آپ آر گئے کیونکہ اس کا کیا کہتے ہیں اٹھالیس گھندوں پہ آپ کو چاہے تھے چھوڑ دیتے سمجھ لو کہ ایک قسم کا بارہ کی آیوریچ روئی شرمہ نے پھر پھیٹا لگایا ہے یہ سارے میں جی اسے نے جتویا ہے بیس گھندوں پہ اگر وہ چالیس اوپر بنا رہے ہیں تو بھائی اندازہ لگا لو کتنی بڑی ٹیم کو سپورٹ میری اور جو لوگ کہتے ہیں روئی شرمہ نہ کھیلے یار پورا پاکستان جب وہ آتا ہے وہ پورا پاکستان ڈرتا ہے کہ یہ بندہ آؤٹ ہو یار کیسے بول سکتے ہو تو بھائی کینگ ہے بھائی ٹیم کا اور پھر اوپر سے ڈیکے آیا آخر بھائی اس نے تو ایک بال پہ چھکا دوسری پہ چھکا بھائی یہ ہو گیا میچ کا موریلوں نے میچ کل کا جھید لیا دوسری طرح پاکستان اتنا گندہ آ رہا ہے کہ آپ بولے بھائی اگلوں نے ان کی بیڈ ایم تھی انگلینڈ نے دو سو بیس کا ٹارگٹ دیا ہم سے وہ بھی نہیں دو سو بیس کا ٹارگٹ یہ پاکستان سے کدھر چیز ہوتا ہے اتنی بیٹنگ ہماری مضبوط نہیں ہے ہم تو سوچ رہے ہیں ہم لوگ یہ ورلڈ کپ جا کیسے کھیلیں گے ورلڈ کپ کھیلا جا سکتا یار ایسے اتنی فاس بچے ہیں اتنی سا کچھ فاسٹ ہے پاکستان کی سلوپ بچے ہیں جہتر آپ آسانی سے دیکھو انہوں نے بھی دو سو بیڈ ایم اور دوسری طرف انڈیا کو دیکھو کیا کھیل رہے ہیں اچھا وراد کولی بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اور بھی جلدی آؤٹ ہو گئے کیل رول کیونکہ زہری بات ہے پریشر ہوتا ہے اتنا بڑا میش تھا اور آور بھی کام تیز زہری بات ہے صرف اس میں یہ تھا کہ ہیٹنگ دی اب اس پہ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے بھائی یہ اچھا کھیلا پورا گیلا کیونکہ بھائی زہر سی بات ہے آپ نے ہر بے آب بال پر ہٹ کرنا ہے میس ہو گئی آؤٹ ہے نہ ہوگی جتنے اوپر کام ہوتے جائیں گے اتنا پریشر بڑھتا ہی ہے سب نے اپنی طرف سے جس طرح یہ لوگ بتا اپنی طرف سے بیسٹ ٹرائے کیا بھائی اس کو جلد جلد دیکھتے بھائی شرما نے وہ کیا کام جو نہ کرنے والا پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے پچاس اوپر نہ منا آگئے ہیں یہ بات ہے بلکہ ہفٹینو مار گئے ہیں یہ مجھے ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کیونکہ اوپر سے پھر جس طرح ڈیکے نے آگے چھکر چھو کم آ رہا ہے ڈیکے بہت اچھا پلیئر ہے فینش ہی رہا ہے بھومرہ کی بھی واپسی ہو گئی ہے اس کی بھی واپسی ہو گئی ہے زبادہ سبالہ رہی ہے پھر ٹائم بھی بھومرہ دنیا کا ٹاپ کا بالہ رہی ہے لیکن ہوتا ہے نا یار بندہ انفٹ ہو جائے سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لائف کی اندر بھومرہ ہی رہی ہے بھومرہ ہی رہی ہے میں نے تین عفت نے لئی ہے اس جنہا واپسی کرے ہیں جو اندین اکل پر فارمس ہی بہت کم آ لیا عمرہ ہی چھوٹی ہی ہے ٹیم ہی بھی بھیڑا خاتم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیارکہ تو بھائی